آج کی ویڈیو میں یہ ہم بہت ہی خوبصورت ایلیگنٹ اور یونیک قسم کا ڈیزائن بنانا سیکھیں گے چلیں آئیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنی نیک لائن کو مارک کر لیں گے فور انچز میں نے اس کی ڈیفت رکھنی ہے پھر ایک پیس لینا ہے لیز کا جس کی لمبائی فورٹین انچز ہے اسے سینٹر میں ہم نے گلو لگا کے تو پیسٹ کر دینا ہے لیکن نیک لائن کا جو مارک ہے اسے تھوڑا سا اوپر اٹھا کے رکھنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم گلو لگائیں گے اور بالکل سینٹر میں اس کو سٹیک کر دیں گے جو اس کا اینڈ پوائنٹ ہوگا اسے بھی ٹرن کر کے ہم اس طرح سے سٹیک کر دیں گے اب ہم اپنی نیک لائن کو عام جس طرح سے ہم ریڈی کرتے ہیں اس طرح ریڈی کر لیں گے اس کو ٹرن کر لیں گے اور ایک اور لیس ہم لے کے ساری نیک کے اراؤنڈ اور لیس کے اراؤنڈ اس کو سٹیک کریں گے اور بعد میں مشین سے اسے سٹیچنگ کر کے پکا کر لیں گے اور یہ ہم چاہے تو بیچ میں اس کے بٹن بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو اسی طرح رکھنا ہے ڈیئر ویور اب ہم نے اپنا دامن ریڈی کرنا ہے جہاں پہ ہماری سلیٹ کا مارک ہے وہاں سے ہم نے اس دامن کو بنانا ہے میں باپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ہم کس طرح سے بنا رہے ہیں ہم نے اپنے دامن کو ریڈی کرنے کے لیے اورگینزا کا ایک پیچ لیا اور پھر لیس لے کے یہ دیکھیں اس طرح کی لیس لے کے ہم نے ایک دفعہ یہاں پہ اس طرح میں نے اس کو چپکا دیا ہے گلو کے ساتھ اور پھر اس طرح سے یہ دونوں نو جو اس کے کونے ہیں یہ ایک دوسرے کے ہم نے سامنے آنے چاہیے اس طرح یہ اچھا ڈیزائن بنے گا اور اورگینزا کا کچھ فیبرک ہم نے فالتو بھی اس طرف چھوڑنا ہے کہ جب ہم اس کو لگا لیں تو پھر اس طرح پلٹ کے تو اس کی سٹیچنگ بھی کر سکیں تاکہ یہ اورگینزا کے یہ فیبرک وغیرہ یہ جو اس طرح سے دھاگے ہیں وہ نہ نکلیں اب ہم نے اس کے اندر کا میئرمنٹ دیکھنا ہے کہ اگر ہم یہ مارجن چھوڑ دیتے ہیں سلائی کا تو میڈ والا جو ہمارا ڈسٹنس ہوگا وہ کتنا بنے گا یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ یہ ڈیڑھ انچ بن رہا ہے اب ڈیڑھ انچ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنے دامن کے اوپر اس طرح کی مارکنگ کر لی اور پھر میں نے مارکنگ کرنے کے بعد یہ دیکھیں ڈیڑھ انچ کی مارکنگ ہم نے اس دامن پہ کی ہے اور یہ جو نا سٹریپس ورہ میں نے یہاں پہ لگا دی ہیں اور یہ میں نے کہاں تک لگائی ہے جہاں تک ہماری سلیٹ جو ہے نا اس کا نشان ہے وہاں تک ہم نے لگا دی اور یہ جو نا جیس بکرم میں نے اس کی اوپر آریڈی چپکا کے رکھی ہوئی تھی اب یہاں سے میں نشان لگاؤں گی اور درمیان میں سے کٹ لگا کے دونوں سائیڈوں پہ اس فیبرک کو پیسٹ کر دوں گی اب ہم دونوں سائیڈوں پہ گم لگا کے تو اس فیبرک کو پلٹ لیں گے دیکھیں لیز کو اس کے نیچے رکھیں گے ہم اس طرح سے اس کو اس کے نیچے ایڈجسٹ کر کے تو آپ پہلے ایک سٹیچ لگا لیں اور جب یہاں کارنر آئے تو آپ نے کارنر بھی اس طرح سے بنا لینا ہے اور یہاں پہ سٹیچ لگا کے تو اسے آپ نے اس کے ساتھ ساتھ ایک جیسی گیپنگ رکھتے ہوئے سٹیچ کر دینا ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے اور یہاں پہ کارنر پر بھی لگا دی ہیں اور سائیڈوں سے ہم نے اس کی ہینڈ سے ہیمنگ کر دی ہے اس وجہ سے یہ سارا سیکیور ہو گیا ہے اور دیکھ لیں کہ اس کی لوگ کتنی پیاری آ رہی ہے یہاں پہ ہم ایک جوائنٹ لیس لیں گے تھوڑی سی یہ چوڑی ہے یہاں پہ اس کو لگا کے تو نیچے یہ بلو کلر کی لیس جو ہے نا یہاں پہ جوڑ دیں گے اور اسے ٹرن کرنے کے لیے ہم ایکسٹرا کپڑا لیں گے جوائنٹ لیس کو نیچے رکھ کے ڈیرڈ ان چوڑی پٹی اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سٹیچ کر دینی ہے اس طریقے سے انویزیبل لیس لگتی ہے اور سارا کچھرہ وغیرہ ہائیڈ ہو جاتا ہے اور کپڑے کو سٹیفنس ملتی ہے اب ہم اس کو نیچے سے فولڈ کر دیں گے اور ہینڈ کے ساتھ ہیمنگ کرنے سے بہت زیادہ نیٹنیس اس کے اندر آتی ہے آپ چاہیں تو مشین سے بھی سٹیچ لگا لیں لیکن میں ہینڈ سے ہیمنگ کروں یہ بورڈر تیار کیا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک لیس تھی اس کو میں نے آرگینزا کے اوپر رکھا اور یہاں پہ سٹیچ کر دیا یہ اوپر چھوٹی والی لیس لے کے اور تھوڑا سا ہم نے ایکسٹرا فیبرک رکھا ہے کہ جب ہم جوائنٹ لگائیں تو اسی کو پلٹ گئی تو یہ سارا کچھرہ وغیرہ ہم ہائیڈ کر دیں اب نیچے بھی دیکھیں اسی طرح میں نے دو تقریباً ڈیرڈ انچ یا دو انچ کا کپڑا یہ تقریباً فری ہے اس کے اوپر ہم یہ لگائیں گے ہم اس کے ساتھ اٹیچ نہیں کریں گے بلکہ یہ نیچے والے کپڑے کے ساتھ اس لیس کو سٹیچ کریں گے یہ دیکھیں یہاں پہ رکھتے ہوئے پہلے ہم یہاں پہ سٹیچ لگا دیں گے پھر یہیں سے اس کو پلٹ کے تو جہاں پہ ہمارا پہلے ٹانکہ لگا ہوگا اسے سٹیچ لگا دیں گے تاکہ یہ اندر چلی جائے اس کے یا ویسے بھی لگا دیا جائے تو یہ اس کے نیچے ہائٹ ہو جائے گی اور یہ اوپر اس کے فری رہے گا ہم اسے اٹیچ نہیں کریں گے یہ فال اس میں اس طرح سے اچھی آئے گی تو یہ میں آپ کو سٹیچ کر کے دکھا دیتی ہوں اور اس طرح سے پھر ہم اپنے یہاں پرلز ورہ اٹیچ کر لیں گے اور اپنی شرٹ کے ساتھ اسے اٹیچ کر لیں گے سب سے پہلے ہم اس طرح سٹیچ جو ہے نا لیس کو اوپر سٹیچ کر لیں گے اس کی ڈائریکشن اوپر کی طرف ہوگی اور لیس الٹی ہوگی اب اس کے بعد ہم کپڑے کو اسی طرح فولڈ کر لیں گے اور پہلے والے ٹانکے کے اوپر اوپر ہم اس کو سلائی لگا لیں گے اب جب ہم اس کو سیدھا کریں گے تو اس کا جو ایچ ہوگا وہ اندر چلا جائے گا ایکسٹرا کپڑے کو ہم نے پلٹ کے تو عام جس طریقے سے ہم فولڈ کرتے ہیں اس طریقے سے فولڈ کر کے اس کی اوپر مشینی سے سٹیچ لگا لینا ہے اب ہم پرل والی لیس اٹیچ کریں گے یہ جو بلو والا ہمارا لیس والا فیبرک ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نیچے اس لیس کو رکھیں گے اور اٹیچ کرتے جائیں گے اب ماریا بی کے ڈریسز کو جب بھی دیکھیں گے تو آپ ان کے کپڑوں میں ایک خاص بات آپ کو نظر آئے گی کہ وہ پرل کو ضرور اٹیچ کرتی ہیں اور میرا اپنا بھی ایکسپیرینس یہی ہے کہ جب بھی ہم پرل والی لیس لگاتے ہیں یا پرل کہیں لگاتے ہیں تو وہ ڈیزائن جو ہے نا بلکل یونیک اور الگ تھلگ ہو جاتا ہے اور بلکل ہٹ کے دیکھتا ہے تھوڑی سی ایکسٹرا محنت کے ساتھ آپ کا عام سا سوڑ خاص ہو جاتا ہے اب ہم اپنے دامن کے ساتھ اس ساری لیس کو اٹیچ کر لیں گے وہ بھی انویزیبل وے میں اب یہ دیکھیں ایک لیس ہم نے لی ہے اس کے ٹکڑے کو میں کاٹ رہی ہوں اور اس کے اندر جو سرکل ہے وہ مجھے چاہیے ہوگا لیکن ایکسٹرا مارجن رکھ کے تو میں ان پیسز کو کاٹ آؤٹ کر رہی ہوں اور اس طرح میں نے سارے پیسز کاٹ کے الگ کر لیں ہیں اب ہم نے یہ دو انچوڑی پٹی لی ہے اور اس کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنی سلٹس کو ریڈی کریں گے اور یہ سرکل ہم نے جو لیس سے کاٹے وہ والے اس کے اوپر ایک ہی جیسی گیپنگ کے ساتھ اٹیچ کر دے جائیں گے سرکلز کے رخ کو ہم نے الٹا رکھنا ہے اور سلٹ اور یہ باقی چیز ہم نے بلکل سیدھی رکھنی ہے اور ایک ہی جیسی گیپنگ کو مینٹین کرتے ہوئے ہم نے اس ساری سلٹ کو ریڈی کر لینا ہے جب یہ سارے جوہرہ ہم نے فرنٹ پہ بھی لگانے ہیں بیک پہ بھی لگانے ہیں جب یہ ساری آپ کی سلٹ ریڈی ہو جائے تو پھر آپ نے پریس کر کے اس کو ہینڈ سے ہیمنگ کر لینی ہے اور بہت ہی بیوٹیفو سی یونیک سی یہ سلٹ آپ کی تیار ہو جائے گی آج کل بازار میں ترہ ترہ کی خوبصورت لیسز مل جاتی ہیں آپ لیسز کو ایس اٹس لگانے کے بجائے ان کے ڈیفرنٹ پیسز کو کٹ آؤٹ کر کے تو ایسے لگا لیں تو آپ اپنی سلیز سلیٹس اور نیکل آئیں کو خوبصورت بنا سکتے ہیں ہم نے بیک کو سمپر رکھا ہے اور ایک چھوٹی لیس لگا دی ہے یہ دیکھیں ہم نے اپنے بازو بھی تیار کر لی ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ پرل والی لیس ہے اور اس کے بعد یہ والا لیس فیبرک ہم نے لگایا ہے جوائنٹ لیس اور یہ بارڈر اسی کے ساتھ تھے اور شولڈر پہ ہم نے جوائنٹ کی جگہ یہ والی لیس لگائی ہے اور اس طرح ہماری یہ سلیوز کی لک جو ہے نا بہت پیاری لگ رہی ہے بہت پیاری ہے پہن کے ان کی لک آتی ہے اور یہ بیوٹیفو سا ہمارا اڈریس ریڈی ہو چکا ہے آپ اس طرح ضرور ڈیزائن کو ٹرائی کریں آپ کا اڈریس بہت ایزی لی اور بہت خوبصورتی سے بن کے تیار ہو جائے گا اگر آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تینکیو سو مچ